ہاں تو ہم میں نے پھر یہ کہتا ہے یار سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم یہ کر دیتے ہیں دیکھیں جہاں سوشل میڈیا کی فتنہ ہے اور بہت بڑا عذاب ہے بلکہ آزمائش ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے وہیں پہ یہیں تو ہمارا اسلحہ ہے جس کے ہم نے استعمال کرنا ہے دشمن کے خلاف کلاشنگ کو انہوں نے بنائی ہے لیکن وہ ہماری بھی تو کام آ رہی ہے نا تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ اسی کو جو ہے وہ ٹول بنا کے ہم لوگ دین کو پھیلائیں گے دین پہ عمل کرنا سیکھیں گے اور مسائل سیکھیں گے تو جہاں مشکل پیش آ رہی ہے اور بہت سارے فتوے آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے لیے بھی تمہیں دان کھلا پڑا ہے نا تحقیق کے لیے پڑھنے کے لیے read read پڑھو 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 دیکھو نہیں وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں scrolling کرنا scrolling کا نی کا لکھا نا scrolling کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ تو نہیں کہا گیا پڑھنے کا کہا گیا پڑھو بھئی پڑھو تو آپ کیا کریں کہ پڑھ دے رہیں ٹھیک ہے اور داڑیوں پہ بگڑیوں پہ جبوں پہ کبوں پہ اور ان پہ نہ جایا کرو ٹھیک ہے بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ اپنے پرانے عقیدے پہ رہیں جو آپ کے چلا آ رہا ہے چودہ سو صدیوں سے چلا آ رہا ہے آپ کے باپ دادہ سارے مسلمان تھے اور آپ سے اچھے مسلمان تھے وہ اور ہم سے اچھے مسلمان تھے وہ مشرق کافر نہیں تھے نہ ہی بیدتی تھے نہ ہی خارجی تھے وہ سارے لوگ اچھے مسلمان تھے کیوں اچھے مسلمان تھے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے وہ ہم سے قریب تھے اور رسول اللہ نے کیا پیمانہ دیا تھا فرمایا خیر القرون قرنی ہم سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں سمال لزین یلولہم پھر اس کے بعد والے سمال لزین یلولہم پھر اس کے بعد والے اور پھر اس کا مطلب ہے کہ قریب سے قریب تر جو ہوگا وہ جو ہے وہ زیادہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں قیامت قریب آئے ہیں فتنے بڑھ رہے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور جا رہے ہیں. ظاہری زمانے سے بہتے تو یہ سارے زمانے رسول کے ہیں. چونکہ اور کوئی انہیں بھی پیغمبر نہیں آنے والا. تو سارے یہ زمانہ بھی رسول اللہ کا زمانہ ہے. لیکن ظاہری زمانہ جو ہے وہ تم سے ہم دور جا رہے ہیں. اس لیے جو ہے ہمیں مشکل پیش آتی رہے گی. یہ چیزیں فتنے ایسے ہوں گے بارش کی طرح. تو بارش سے کون بچ سکتا ہے؟ بیمار بھی بچ نہیں سکتا اور تندرس بھی نہیں بچ سکتا. جوان بڑھا عورت مرد تو بارش کی طرح فتنے آئیں گے آئیں گے آئیں گے. لیکن ہم چلو جتنا کر سکتے ہیں خود کو بچانا چاہیں گے دعائیں کرتے رہیں گے. اپنی ایمان کے لئے جیسے لوگ کرتے تھے اور قرآن نے بھی یہ بتایا کہ لوگ ایمان کے لئے دعائیں کرتے ہیں. برحال رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ آپ تجدید ایمان کرتے رہو. فرمایا کیسے تجدید ایمان کرتے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا زیادہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ صبح و شام پڑھا کرو صبح و شام لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. برحال تو میں نے آپ کو صرف تحقیق کا ایک چیز بتا لیتی کہ یار بعض چیزیں بڑی مشہور ہوتی ہیں لیکن آپ اگر آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں چیزوں کو. تو اس میں سے ایک چیز ہم نے لی تھی بھی عورت کی آواز جو ہے وہ کیا پردہ ہے کہ نہیں بھئی نہیں نہیں پردہ جو نہیں یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. بڑی خواتین میں خمیلی شاگردی بھی بہت ساری میرے شاگردائیں ہیں جو کہ اکیلے میں پڑھنا نہیں چاہتی ہیں. ہمیں اور وہ اکیلے ہونا تو وہ کہتے ہیں کہ تیسرا بھی ہونا چاہیے نا یعنی ان کی نگاہ میں ایسا ہے کہ بھئی یہ دو مرد اور عورت اگر بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک تیسرا شیطان ہوگا اور ایک تیسرا بندہ ہونا چاہیے ہوئی. ان کو وہ جو حکم ہے نا ملنے کا اور پاس بیٹھنے کا تنہائی میں بیٹھنے کا وہ حکم اس پہ لگا دیتے ہیں اور لائن پڑھنے پہ بھی. تو ایسا دیکھیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اچھا اس طرح کا سوالی بھی تھا کہ عورتیں نات پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں پڑھ سکتی اور عورتوں کی محافظ ہوتی ہیں یا عورت تقریر کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی عورت کوئی کسی کو درس دے سکتی ہے کہ نہیں آن لائن تو یہ ساری باتیں آتی ہیں ٹھیک ہے جو اب ہماری خواتین جو ہوتی ہیں بہنیں ہوتی ہیں وہ اگر پڑھا رہی ہیں آن لائن پڑھا رہی ہیں تو گھر میں تو سارے سنتے ہیں لوگ پر آن ہ تو ان کے مرد بھی سنتے ہیں تو کیا اس کا ہوگا تو ذہن میں تو یہ ہی آتا ہے کہ بھئی جیسے پڑھایا گیا ہے کہ یہ آواز بھی جو ہے وہ سطر میں داخل ہے حالانکہ عورت کے آواز جو ہوتی ہے وہ سطر میں داخل ہی نہیں ہے کوئی بھی عالم دین جو مستند ہوگا وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ عورت کی آواز پردہ ہے اس کا پردہ ہے اور یہ ناجائز ہے دوسرے بندے کے لیے سننا کوئی ایک بھی نہیں ملنے والا کو کوئی بھی مستند آدمی ایک بھی نہیں ملنے والا کو جو بھی آپ کو کہے گا نا عورت کی آواز کا پردہ ہے تو وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ عورت کی آواز جو ہے وہ ناجائر سے دوسرے بندے کا سننا بلکہ وہ کہے گا احتیاط کریں فتنے کا اندیشہ ہے فتنے کا اندیشہ ہے تو اس سے اگلا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی بس اب میں نے نہیں بولنا کسی مرد کے ساتھ یعنی وہ اپنی آواز کو بھی نہیں نکال دی اس کو بھی دستانے پینا دیتی ہیں اس کو بھی نکاب پڑھا دیتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کوئی بھی آپ کو نہیں کہنے والا ذہن میں رکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو فتوہ ہے نا یہ دیکھیں یہ دیوبند کا فتوہ ہے درد میں دیوبند انڈیا کا ہے ٹھیک ہے ان کا یہ فتوہ ہے کہ وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا عورت کی آواز سطر میں داخل ہے کیا عورت کی آواز سطر میں داخل ہے کیا عورت کا میک اپ کرنا جائز ہے کیا وہ کسی مرد کے سامنے نہ جائے سوالات ہیں بہت سوال تو بارہ پہلے سوال کا جواب کیا ہے راجح کول کے مطابق تو عورت کی آواز سطر میں داخل نہیں ہے بس دیکھا بھرے پہلا جملہ کیا ہے عورت کی آواز سطر میں داخل نہیں ہے بھئی لیکن اب لیکن کے بعد جو بھی وہ کہیں گے نا وہ ان کی تعویلات ہوں گی ان کی تفسیریں ہوں گی تشریعیں ہوں گی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ اچھی باتیں ہوتی ہیں یہ بھی ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں اور انہوں نے صد و ذرائع کے طور پر یعنی فتنے میں دوبنے سے پہلے پہلے انہوں نے آپ کو احتیاطیں بتائی ہوتی ہیں لیکن عورت کے اندر اللہ پاک نے سنسر لگایا ہوتا ہے یہ بات بڑی مشہور ہے عورت کے اندر سنسر ہوتا ہے بڑا خوبصورت قسم کا کہ عورت کو فوراں مرد سے پتا لگ جاتا ہے کون سے مرد وہ کس نیت سے مجھ سے بات کر رہا ہے مجھے ٹچ کر رہا ہے مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے ساتھ پینگے بڑھا آ رہا ہے کیا کر رہا ہے عورت کو پہلے عورت میں کہہ رہا ہوں چھ سال اور دس سال کی بچی کو بھی پتا لگ جاتا ہے وہ بھی نہیں جاتی ہے ایسی مرد کے پاس وہ فوراں اندر اللہ پاک نے چیز رکھی ہوئی ہے تو یہ خوف فتنہ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ درس و تدریس نہ کریں آپ مسائل نہ پوچھیں آپ سلام نہ کریں استاد کو آپ جو ہے وہ میسج نہ کریں استاد کو یا پھر آپ جو ہے وہ کوئی درس نہ دے سکیں آپ کسی کو اور آپ علم کو نہ پھیلائیں یا نہ سیکھیں یہ چیزیں نہیں ہیں بلکل تو آپ نے دیکھا درمیت کے بندگانوں نے جو لکھا ہے شروع میں وہ یہی لکھا ہے کہ بھئی آواز سطر میں داخل نہیں ہے لیکن بارحال خوف فتنہ ہے اس لئے بلا ضرورت عورتوں کے لئے اجنبی مردوں سے بات کرنا جائز نہیں ہے بس ایسی سمجھ دو کہ آپ کوئی مجھ سے پوچھے گا بھئی کہ عورت ہے بازار میں جاتی ہیں تو بازار جانا اس کے لئے جائز ہے کہ نا جائز ہے تو کوئی ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ اس کے لئے وہ کہے بھئی یہ کیسے آپ جا سکتے ہیں ہر بندہ یہ کہے گا بازار جو ہے سب سے گندی جگہ ہے زمین پہ سب سے گندی جگہ ہے اور جہان رسول کو ناپسند ہے بازار لیکن بوقت ضرورت جاتے ہیں مردوں کا جانا بھی وہاں ٹھیک نہیں ہے مردوں کا وہ ان کو بھی بازار سے رکا گیا ہے بلکہ خاص دعائیں سکھائی گئی ہیں وہاں بازار پہنچنے کے لئے تو عورتیں تو ہیں ہی مرکز فتنہ اور محل فتنہ تو وہ تو شاید وہ جو مروا ہوتے ہیں تو وہ بھی خواتین کی جگہ سے ان کی ویسے ہی جاتے ہیں جو گھرہ بازار جائیں گے اور یہ جائیں گے در جائیں گے کچھ ہی بازار جائیں گے تو یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ جو حلال اور حرام ہے جائز اور ناجائز ہے یہ صرف اللہ اور رسول کے ہاں ہے بس یہ میں آپ کو ایک بہت تو دی پوائنٹ بات بتانے لگا ہوں جس کو آپ سب کو لکھنا چاہیے سب کو لکھنا چاہیے جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی ذہن میں رکھیے گا میں آپ کو آگے بتاؤں گا یہ باتیں ضروری ہیں جس کا ہم خلاصہ نکالیں گے تو یہ آپ نے دیکھا ایک فتوہ دیکھا دارولو میں دیوبند کا اب یہ دیوبند کا یہ میرا فتوہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں میرا دیوبند کا نہ ہی دارولو دیوبند سے کا تعلق ہے اور نہ ہی میں دیوبندی ہوں اور جو ہے وہ نہ ہی میں صرف آپ کو صرف تحقیق سکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ایک چیز آپ نے یہ فتوہ دیکھا چیز کو سمجھیں آپ ٹھیک ہے یہ آپ کو میں ابھی یہ بہت سارے فتوہ جاتھ ہیں بہت سارے میں دو چار میں آپ کو دکھانے کے لیے بس لے لکھا ہوں کہ دلائل کیا ہوتے ہیں آپ دلائل وہ دیکھیں گے پھر میں آپ کو آمنہ کا اور محبارہ کا ان کے تحقیق کا بھی دکھاتا ہوں سیدہ آئیشہ ہمیشہ پردے میں رہ کر صحابہ کرام سے کو تعلیم دیا کرتی تھی چنانچہ مشہور تابعی حضرت عطا بن عبیرباح فرماتے ہیں کہ حضرت آئیشہ کے پاس علم حاصل کرنے حاضر ہوا تو اس وقت وہ ایک ترکی خیمے میں تشریف فرماتی اور ان کے اور ہمارے درمیان موٹا پردہ حائل تھا آپ کو پتا ہے نا کہ سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امر مومنین ہے اور جو ہمارے دین کا جو زیادہ تر احادیث کا جو مجموعہ ہے سپیشلی جو رسول اللہ کے گھر کے حالات ہیں جو ان کے اخلاق ہیں شمائل ہیں یعنی ہم تک دین پہنچا ہے نا وہ آدھے سے بھی زیادہ ان کا حصہ ہے وہ سیدہ آئیشہ کا حصہ ہے تو انہوں نے کس کو یہ دین دیا ہے آپ ان کے شاگرد دیکھیں گے تو وہ صحابہ کرام مرد ہوں گے تو وہ سارے تو ان کے کوئی چاچے ماں میں کوئی نہیں تھے ایسے کوئی ان کے رشدار تو نہیں تھے ان کے خاندان والے تو نہیں تھے وہ تو بڑائے لوگ تھے سارے تو آپ ان کو پڑھائے کرتی تھی اور وہ آگے جو ہے انہوں نے دین پھیلایا ہے تو وہ کیسے دیا کرتی تھی اس کا مطلب تھا کہ آواز کا پردہ نہیں ہے میں آپ کو قرآن کی طرف لے کے جا رہا ہوں ابھی وہ چیزیں میں کوئی سکھاتا ہوں یہ درہا ایک لمبا آ رہا ہے لیکن یہ دیکھیں کہ خواتین کی آواز کا بھی پردہ ہے تو یہ درہا ہم دیکھ لیتے خواتین کی آواز میں حمد ہونا تو یا درست سننا کیسا ہے تو یہ ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ تفصیل سے ہیں اس لئے میں اس سے پہلے غیر تفصیلی باتیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے سعودیہ کے یہ نجت کے وہہبی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ وہہبی ہیں اور غیر مکلت کہہ لے آپ کو جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں سعودیہ والے ہیں ان سے کسی نے پوچھا ہے یہ کون ہے ریاض در اخلافہ ہے ان کا مشہیر ایوان شاہی ہے اور سربراہ آوردہ علماء بورٹ کے رکن ہے شیخ عبداللہ منی ہے انہوں سے کسی نے پوچھا کہ عورت کے آواز کا پردہ نہیں ہے انہوں نے کہا تفصیلات کے مطابق رسالہ چینل کے فتوہ پروریم میں انہوں نے ام محمد نامی خاتون نے ربطہ کر کے دریافت کیا تھا کہ وہ بازار میں کسی کے سلام کے جواب آواز بلند دے سکتی ہے یا نہیں ام محمد نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک مؤمر خاتون ہے کبھی اسے ہسپتال میں جانا ہوتا ہے تو کبھی اس طرح کی کسی پبلک پلیسز میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں مرد موجود ہوتے ہیں کیا ان کو سلام کر سکتی ہیں کہ نہیں تو آپ نے کیا کہا شیخ ملی نے اس کے جواب میں بتایا کہ سلام میں فتنے کا کوئی خوف نہیں ہے اب دیکھیں نا ہم کہہ رہے ہیں کہ خوف فتنہ کا خوف ہے تو سلام میں کس چیز کا فتنہ ہے استاد کو سلام کرنے میں یا بڑوں کو سلام کرنے میں کیا فتنہ ہے تو انہیں کہا سلام میں کوئی فتنے کا خوف ہے ہی نہیں عورت کی آواز کا پردہ ہے ہی نہیں عورت انچی آواز میں ذکر کر سکتی ہیں ذکر کر سکتی ہیں عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو سلام بھی کر سکتے ہیں عورتیں ان کا جواب بھی دے سکتی ہیں جو لوگ اس سے ناجائز سمجھتے ہیں اور سلام کرنے اور اس کا جواب دینے پر نکیر کرتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں وہ غلطی بر ہے یہ سعودیہ کا ایک ہمارے پاس یہ بھی کہا گیا تو اچھی بات ہے یہ تو ان کے ویسے ایک رکن تھے میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں اس کو بھی یہ بھی تفصیلی ہے اس کو بھی بارنے پڑتے ہیں اور بھی کوئی ہے اور بھی ہیں صحیح بہت سارے ہیں لیکن چلو ہم اس میں اختفاء کرتے ہیں میں آپ کو یہ جماعت اسلامی کا دیکھ لیں یہ معدودی صاحب کی جماعت اسلامی دو تنظیم جو تھی وہ نیچے جو آئی ہیں وہ دو حصوں میں بڑھ گئی ہے ایک وہ تنظیم اسلامی ہے جن کے ڈکٹر اسرار صاحب جو بڑے بانی ہیں اور دوسری جماعت اسلامی ہے سیاسی ہے وہ ایک مذہبی ہے دوسری جو ہیں وہ پکی سیاسی ہے یہ جماعت اسلامی مدودی صاحب کا ہی چلا آ رہا ہے اور مدعی صاحب کا اس پہ کوئی جو ہے نا وہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ فتنے کا خوف ہو تو وہاں بات نہیں کرنی چاہیے یہ تو مردوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن اور عورت کا جو ہے نا پردہ جو ہے وہ آواز کا پردہ ہے ہی نہیں ان کا بھی یہ موقع ہے سب کا موقع یہی ہے ویسے میں آپ بتا رہا ہوں کہ ویسے کچھ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں اچھا یہ سوال کسی نے کیا تھا کہ ایسے اجتماعات جہاں مرد بھی ہوں کیا عورت قرآن حدیث کا درد دے سکتی ہیں یا تقریر کر سکتی ہیں دراصل ایک دوسرے سوال پر مبنی ہے کیا عورت کی آواز کا پردہ ہے کہ نہیں اگر عورت کی آواز کا پردہ ہے کہ اجنبی مردوں کے لیے اس کا سننا جائز نہ ہو تو ظاہر ہے کہ مشترک اجتماعات میں کسی بھی طریقے سے اس کا اظہار خیال کرنا جائز نہیں ہوگا اس مسئلے میں فقہہ کا اختلاف ہے بعض فقہہ عورت کی آواز کے پردے کے قائل ہیں یہ حنفی ہے اور انہوں نے حنفی کا حوالہ دیا راجحکول کی مطابق عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے انہوں نے کہا ہے یہ درد دے ہماری مشہور کی طاوی ہے اس طرح مالی کی فقہہ علامہ قرتبی اور قاضی ابن العربی نے بھی یہ لکھا ہے ابو عبداللہ قرتبی نے کیا لکھا عورت سرابہ قابل سطر ہے اس کا بدن بھی اور اس کی آواز بھی سطر ہے یہ آپ نے ہی پڑا ہوگا اور عورت پردہ ہے پردہ ہے پردہ ہے اسی چکر میں جو ہے اور آواز کا بھی پردہ آ گیا اور کوئی بھی آپ کو کوئی نس نہیں ملنے والی نس کا مطلب کیا ہوتا ہے نس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے اس بارے میں دیکھیں میں آپ کو آخر میں بتا دیتا ہوں چلو قرآن کو حدیث کا یہ درہ دیکھیں اس بنا پر ان فقہانِ نماز میں اچھا امام کی کسی غلطی پر اسے متنبع کرنے کی صورت میں عورت کے لئے مو سے آواز نکالنے کو منع کیا ہے لیکن بعض فقہان کا خیال ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے اس میں کیا ہے فکر شعفی کے مختلف یہ مشہور یہ کتابی ہے شعفی کے نزدیک عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اسے سنا جا سکتا ہے قرآنِ موجود کے روح سے اور نے پر سارا بتایا ہے یہ جواد اسلامی کے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے سارا کچھ بتا کے پھر کیا انہوں نے کہا عہد نبب میں عورت آہد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتی تھی وہاں مرد بھی رہتے تھے ان کی موجودگی میں وہ آپ سے مختلف سوالات کرتی تھی ان کی گفتگو کبھی مختصر ہوتی تھی اور کبھی طویل آہد نے کبھی کس چیز کا اظہار نہیں فرمایا کہ مردوں کی موجودگی میں عورتوں کو خاموش رہنا چاہیے اور اپنے مو سے کوئی آواز نہیں نکالنی چاہیے ایک موقع پر حضرت آسما بن تزاید بن سکن نامی صحابی اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضر ہوئی ہیں اور دوسری خواتین کی ترجمانی کرتے ہوئے اسلامی معاشرے میں اپنی خدمات اور ان پر عجر کے حوالے سے مفصل گفتگو کی آپ نے حاضرین مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا تم لوگوں نے کسی عورت کو اپنے دین کے متعلق اس عورت سے زیادہ بہترین انداز میں سوال کرتے سنا ہے رسول اللہ نے پوچھا واہ واہ صحابہ نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم نے نہیں سنا یہ ہماری ایک روایت ہے انہوں نے بیان کیا ایک موقع پر مولانا سید جلال الدین عمر امیر جوات اسلامی ہند سے بھی یہیں سوال کیا گیا تھا عورت کے لئے آواز کا پردہ ہے کہ نہیں یہ تب نیتنظیمی باتیں کر رہی ہیں لوگ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ عورت کے لئے اجنبی مردوں سے بلا وجہ بات چیت کرنا نہ پسندیدہ ہے لیکن بہت سی علمی دینی معاشی ضروریات کی تحت اسے بات چیت کرنی پڑتی ہے اس سلسلے میں قرآن مجید کی ہدایت یہ ہے کہ کسی نامہرم سے بات چیت کے وقت عورت کی آواز میں لچ یا لوچ دہا ہوں کیا لکھا ہے لچ ہے یا لوچ ہے کیا ہے مہبارہ آمنا لوچ لوچ ہے سر اس کی آواز ایسی نہ ہو کہ غیر مرد کے دل میں کوئی برا خیال آئے بلکہ اس کے لگ و لہجے میں کسی قدر درشتی اور بات نیکی تقوی اور دین و دنیا کی بھلائی کی ہونی چاہیے برحال یہ میں نے آپ کو صرف جماعت اسلامی کا ایک دکھایا کہ ان کا بھی یہی ہے کہ بھئی عورتیں باتیں کر سکتی ہیں ورنہ دین کیسے آگے جائے گا اب یہ میں کوئی دوسرا دکھاتا ہوں یہ بھی غیر مقلدین کا ہی ہے اور سعودیہ کے زیادہ تر فتوہ یہ پڑھتے ہیں لیکن ذرا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا مثالیں دی ہیں پھر اس کے آخر میں صرف میں آپ کو ایک اور فتوہ جو میرا عقیدہ ہے وہ بھی آپ کو بتانے لگا ہوں میں اس کے بعد لیکن پہلے یہ دیکھیں اسلامی اعتبار سے عورت پردہ ہے اور اسے پردے میں ہی ہونا چاہیے اسے بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں ہونا چاہیے اور کبھی باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو اسے مکمل پردے میں نکلنا چاہیے اسلامی نکتہ نظر سے عورت اپنے گھر میں زیادہ محفوظ ہے اور اللہ نے اسے جن جوہروں سے نوازہ ہے اس کا بہترین استعمال وہ اپنے گھر میں رہ کر کر سکتی ہے قرآن کریم کے ہی اندر یہی ہیں واضح نس موجود ہے نس نس کا مطلب میں نے بتایا نا ٹیکسٹ لیکن عام طور پر ہمارے مسلم معاشرے میں عورت کی آواز کو جس طرح پردہ بنا کر دکھایا گیا ہے اسے شریع اعتبار سے دیکھنے کی ضرورت ہے اچھا یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو خود بڑے متشدد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کمال تو یہ ہے کہ اس معاملے میں اچھے خاصے پڑے لکھے لوگ بھی جنہیں قرآن و سنت کا علم ہے پس و پیش میں نظر آتے ہیں حالانکہ یہ بات اتنی صاف ہے کہ اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ تعالی نے امہات المومنین کو مخاطب کرتے کے لئے کیا فرمایا دیکھیں یہی آیت آپ کو دکھائی دے گی ٹھیک ہے حضرت اللہ دبی زبان سے بات نہ کیا کرو ٹھیک ہے فلا تخضعنا بالقاول دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالش میں پڑ جائے یعنی کسی کے دل میں جو مرض ہوگا نا عورتوں کے لئے تو وہ کہے گا اس کو امید پڑ جائے گی کہ یہ عورت جانا گفشم لگانا چاہے گی تو کیا کریں وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا بلکہ صاف سیدھی بات کرو آپ نے دیکھا آپ نے کہ جس آیت میں آپ کو نرمی سے بات کرنے سے سختی سے کیا کہتا ہوں اس کو یعنی کہ اپنی آواز کو خوبصورت بنا کے بات کرنے سے منع کیا گیا ہے اسی میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اچھی طریقے سے بات کر سکتی ہو تو سمجھدار ہو مچور ہو ماشاء اللہ سے تو بات کر سکتی ہو یہ شیخ صالح و سیمین یہ وہابیوں کے بڑے مفتی ہیں ان کا کیا کہتے ہیں دبی زبان سے بات کرنے سے منع کرنا اور صاف سیدھی بات کرنے کا حکم دینا اس بات پر دلات کرتا ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے عورت کی پوری آواز پردہ ہوتی تو صاف سیدھی بات کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا بلکہ پوری طرح منع کر دیا جاتا اس لیے کہ پھر دبی زبان سے کی گئی باتوں سے روکنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا آپ آگے لکھتے ہیں کہ جہاں تک سنت کی بات ہے تو اس پر بہت سے دلائل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آیا کرتی تھی اور مردوں کی موجودگی میں استثارات کرتی تھی یعنی سوالات کرتی تھی اور آپ انہیں جواب دیتے تھے آپ نے کبھی عورتوں کو پوچھنے سے منع نہیں کیا یعنی مردوں سے یہ کہا کہ تم لوگ یہاں سے اٹھ جاؤ اس سے پتا چلتا ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے اس لیے کہ اگر عورت کی آواز پردہ ہوتی تو یا تو آپ عورتوں کو منع کر دیتے یا پھر مردوں کو اٹھ جانے کا حکم دیتے یا دونوں نہیں ہوا یہاں دونوں نہیں ہوا اور اللہ کے نبی نے کو کسی منکر کو برقرار بھی نہیں رکھ سیتے تھے پتا چلا کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے ایک دوسری مفتی ہے ان کے سالح منجد وہ کہتے ہیں عورت کی آواز متلکن پردہ نہیں ہے متلکن پردہ نہیں ہے عورت اللہ کے نبی سے شکایتیں کرتی تھی اسلامی امور کے بارے میں دریاف کہہ کرتی تھی یہیں سلسلاخ الفیر اشدین اور ان کے بعد کے ہوگمرانوں کے ساتھ بھی رہا وہ عجل بھی مردوں کو سلام بھی کیا کرتی تھی اور سلام کا جواب بھی دیا کرتی تھی علماء نے کبھی اس کی نکیر بھی نہیں کی ہاں عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بات میں نزاکت رکھے یا ایسا لہجہ اختیار کرے جس سے مرد فتنے میں پڑ جائے مرد کو فتنے میں ڈالنے والی عورت ہے لوئی یہ بھی انسامت ہو گئے یہاں جہاں تک اس حدیث کی بات ہے کہ جب تمہیں نماز میں کچھ لگے تو مردوں کو چاہیے انہیں غلطی لگے تو مردوں کو چاہیے کہ سبحان اللہ کہے اور عورتوں کو چاہیے کہ تعلی بجائے تو یہاں تو بولنے سے منع کر دیا یہ نماز کیلئے مقید ہے اور ظاہر حدیث سے تو یہیں پتا چلتا ہے کہ عورت کے لئے اس حکم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مردوں کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہو یا اپنے گھر میں مہارم کے ساتھ اور حقیقی علم تو اللہ ہی کو حاصل ہے یعنی جب وہ اپنے گھر میں مہرم کے بیچ ہو تو کیسا پردہ اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم آپ سمجھیں بات کو کہ اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے جیسے ہمیں بھی پڑھتے تھے اور ہم اپنی فیملی کو نماز پڑھا رہے ہیں اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اب غلطی ہو گئی امام سے تو اس وقت بھی عورت جو ہے وہ یہی کرے گی کہ وہ تعلی بجائے گی ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی اور مرد سبحان اللہ کہیں گے یہاں تو کوئی نامہرم بھی نہیں ہے پھر کیوں ایسا کرتی وہ اس لیے کہ یہ نماز کے ساتھ خاص ہے ایک طریقہ سکھایا گیا ہے بس اور کچھ نہیں اس کے علاوہ تو اس کا یہ جو بتا رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم ان مخصوص عبادات سے متعلق ہے جو اس کا عورت کے آواز سے کوئی خاص مطلب نہیں ہے لیکن اگر استدلال مردوں کے لیے ساتھ نماز ہی کو ذہن میں رکھ کر یہ کیا جائے کہ اجنبی مردوں کی وجہ سے آواز کے بجائے تعلی لگانے کا حکم دیا گیا تو کیا یہ بات نہیں کی جا سکتی تھی کہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے اور عمل بھی یہی تا کہ خواتین کی صفے سب سے پیچھے ہوتی تھی اور بالعموم خواتین کی آواز پتلی ہوتی ہے تو یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ امام تک تعلی کی آواز پہن جائے جبکہ شاید خواتین کی آواز اس طرح نہ پہن جائے دیکھا پھنے یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے نا کہ عورتیں تو پیچھے رہتی تھیں اللہ اکبر لیکن اس تحریل کا یہ مطلب ہر کس نہ نکالا جائے کہ ہم مسلم عورت کو اس بات کی دعویٰ دے رہے ہیں کہ وہ جس سے چاہے ہم کلام ہوتی رہیں نہیں ہمارا مطلب صرف یہ ہے کہ عورت کی آواز عورت کی معنند پردہ نہیں ہے لیکن اگر وہ لگاوٹ اور نزاکت کے ساتھ کسی اجنبی مرد سے ہم کلام ہوتی ہیں تو یہ حرام ہے ہمارا مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح وہ حسب ضرورت باہر نکل سکتی ہے اسی طرح حسب ضرورت وہ کسی سے بات بھی کر سکتی ہے اور ظاہر ہے اس ضرورت کا شریح دائرے کے اندر ہونا ضروری ہے اچھی اچھا یہ کوئی نہیں بات بھی نہیں ہے فقہہ میں ہانابلہ کا یہیں فتور آئے ہانابلہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمبلی ہیں اور ہمارے ہمبلی فقہہ نے اس کی صراحت کی ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے یہ بات تھی جی میں آپ کو بتایا آپ کو کہ جو کہ سعودیہ سی تھی اور بڑی اہم بات تھی اچھا اب میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ میرے اشتاد ہیں وہ کیا کہتے ہیں شریعت اب یہ آپ نے غور سے سننا ہے جی یہ میں آپ کو لکھا ہوا بھی آپ کو بیج رہا ہوں لکھا ہوا تاکہ آپ اس کو پڑھتے رہے ہیں بعد میں بھی اور میں آپ کو اس کا خلاص ابھی بتاؤں گا میرے پاس دس منٹ رہ گئے ہیں شریعت اسلامی میں عورت کو غیر محارم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے اسے پردے میں ہی رہنا چاہیے اور یہ باتیں آپ کو یاد ہو جائیں گے اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا جب کبھی باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اسے مکمل شریعت پردے میں ہی نکلنا چاہیے شریعت پردہ کے مطابق جن آزا کو چھپانے کا حکم دیا ہے ان کو چھپا کر یا پردے کے پیچھے کڑی ہو کر عورت کو غیر محرم کے ساتھ ضروری بات کرنے کی اجازت نس شریعت سے ثابت ہے نس شریعت کا مطلب ہوتا ہے قرآن اور حدیث صرف نرم لہجہ اپنانے کی ممانعت ہے راجحکول کے مطابق عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے وہ کہہ کرام نے اسے فتنے کے اندیشے کے سبب خلاف اختیار قرار دیا ہے جبکہ عورتوں کے غیر محرم مردوں کے سامنے دین سیکھنے سکھانے کے متعدد مثالیں قرآن و حدیث اور آثار سحابہ سے ملتی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں پہلی بات یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے حباب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ازواج پیغمبر تم عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو یعنی تم بے مثال عورتیں ہوں اگر تم پرہزگار رہنا چاہتی ہو تو مردوں سے حس بے ضرورت بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا کہ جس کے دل میں نفاق منافقت کی بیماری ہے کہیں وہ لا لچ کرنے لگ جائے امید میں نہ پڑ جائے اور ہمیشہ شک اور لچک سے محفوظ بات کرنا کیا ترجمہ کی آیات درجہ بالہ آیت میں امہات المؤمنین کو بالخصوص اور مسلم خواتین کو بالعموم غیر محرم مردوں سے بدن کا پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اور ان سے نرم لہجہ اپنانے سے منع کیا ہے لیکن صاف اور سیدھی بات کرنے کی اجازت دی ہے یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ عورت کی آواز پردے میں شامل نہیں ہے عورت کی آواز بھی اگر پردے کا حصہ ہوتی تو سیدھی اور صاف بات کرنے کی اجازت نہ دی جاتی بلکہ پوری طرح منع کر دیا جاتا یعنی جس طرح آزائے پردہ کو چھپانے کا حکم ہے نا اسی طرح آواز کو چھپانے کا حکم دیا جاتا جبکہ ایسا کوئی حکم نازل ہوا ہی نہیں ہے دوسری آیت دیکھیں دلیل ہے یہ دوسرے مقام پر عزواج متحرات سے سوال کرنے کے بارے میں اشاد باری ہے اور جب تم ان عزواج متحرات سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پس پردہ پوچھا کرو یہ عدب تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی اتحارت کا سبب ہے اب یہ صحابہ سے فرمایا اچھا ان آیات مبارکہ میں غیر محرم کے ساتھ پردے کے پیچھے سے ضروری بات کرنے کی اجازت ہے جیسے ہم آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا آن لائن تو یہ پردہ ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں خواتین آیا کرتی تھی اور مردوں کی موجودگی میں سوالات کرتی تھی اور آپ انہیں جواب دیتے تھے آپ نے کبھی عورتوں کو سوال پوچھنے سے منع نہیں فرمایا مردوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی آواز پردے کیا حصہ نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے لین دین کے معاملات تے کرتے وقت یہ تیسری دلیل سنے درہا معاہدہ لکھنے اور اس پر گواہ بنانے کا حکم فرمایا اگر گواہوں میں دو مرد میسر نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کو جائز قرار دیا کیا کیا فرمایا اور اپنے لوگوں میں سے جو دو مردوں کو گواہ بنا لو پھر اگر دونوں مرد میسر نہ ہو تو ایک مرد دو اور دو عورتیں ہوں یہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو یعنی قابل اعتماد سمجھتے ہو تاکہ ان دو میں سے اگر ایک عورت بھول جائے تو اس کو ایک دوسری یاد دلا دے ہم نے دیکھا ابھی بھی ہم چاند کی گواہی عورتوں کی بھی شابل کر دیں اس میں اس آیت مبارکہ سے عورت کی گواہی ثابت ہے گواہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ کوئی اپنا معاہدہ سے نہ پھرے اگر کوئی معاہدہ سے پھر جائے تو معاملہ عدالت میں جاتا ہے یا کسی جرگہ میں فیصلہ کیا جاتا ہے اگر عورت کی آواز پردہ ہوتی تو شرعن ان معاملات میں عورت گواہ بنانے کے کبھی بھی اجازت نہ ہوتی کیونکہ معاملہ بگڑ جانے کے صورت جرگہ اور عدالت میں پیش ہوگر گواہی دینا ہوتی ہے جبکہ قرآن مجید کسی مقام پر بھی یا شرط نہیں لگائی گئی کہ گواہی صرف محرم کے سامنے لی جائے گی یا گواہی دینے کے لیے عورت کسی غیر محرم کے سامنے نہ بولے کہیں بھی شرعن ایسی پابندی نہیں ہے لہٰذا یہ آیت مبارکہ بھی عورت کی آواز کا پردہ نہ ہونے کی دلیل ہے چوتھی دلیل دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قبیلہ خسعم کہ ایک عورت نے حجت الودا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت مسئلہ دریاف کیا جبکہ آپ سواری پر سوار تھے حضرت فضل بن عباس کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا وہ عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ یہ حج اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں پر فرض فرمایا ہے لیکن میرے والد محترم اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ سواری پر اچھی طرح بیٹھ بھی نہیں سکتے درئی حالات کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ نے جواباً فرمایا ہاں ہاں کر سکتی ہوتوں اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا ذات حضرت فضل بن عباس بھی موجود ہیں کہ عورت نے آپ سے مسئلہ دریاف کیا حضرت ابو سعید ان الخدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی آپ کی جانب مرد ہم سے آگے نکل گئے آپ کی جانب یعنی آپ سے قریب ہو گئے ہیں مرد لہٰذا ہمارے استفادہ کے لیے بھی ایک دن مقرر فرما دیجئے آپ نے ایک روز کا وعدہ فرما لیا چونکہ مقررہ دن ان سے ملے نصیحت فرمائی اور عوامر بتائے ان کے ساتھ ہی ان سے فرمایا تم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں جو اپنے تین بچے آگے بھیجے یعنی فوت ہو جائے ان کے مگر وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ ہو جائیں گے دیکھا آپ نے کہ وہ عورت جس کے تین بچے فوت ہو جائیں نابالغ معصوم تو وہ جو ہیں وہ جنت میں جائے گی ایک عورت عرض گزار ہوئی کہ دو بچے فرمایا کہ دو بچے بھی ہوں تب بھی وہ عورت دو زخمے نہیں جائے گی اس حدیث کو حضرت ابو سعید ان الخدری روایت کرتے ہیں کہ جنہوں نے عورتوں کے عرض کو سنا کہ انہوں نے آپ سے الگ وقت لیا پھر اس مجلس میں بھی موجود تھے جب عورتوں نے آپ سے سوال و جواب کیے اس لیے وہ طوام احوال روایت کر رہے ہیں یہ واقعہ بارگاہ نبوی کا ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے اس روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے حضرت قیس بن ابو حازم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق احمس کی ایک عورت کے پاس گئے جس کا نام زینب بنت مہاجر تھا حمسیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ کلام نہیں کرتی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ اسے کیا ہوا جو بولتی نہیں لوگوں نے بتایا کہ اس نے خاموشی کے حج کی نیت کی ہوئی ہے دیکھو یار خاموشی کی حج کی نیت کی ہوئی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا بات کرو کیونکہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے بلکہ یہ زمانے جاہلیت کا عمل ہے اس کے بعد از عورت نے خلیفت المسلمین کے احساد گفتگو فرم فرمائی تو آپ نے کیا فرمایا پھر وہ عورت بول پڑی اور پوچھا آپ کون ہیں آپ نے جواب دیا میں مہاجرین میں سے ایک آدمی ہوں وہ عورت کہنے لگی کون سے مہاجرین آپ نے فرمایا قریش سے انہوں نے پوچھا آپ کون سے قریش میں سے ہیں آپ نے فرمایا عری سوالات کی گٹڑی میں ابو بکر ہوں کہنے لگی کہ اس نے کامبر جو اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلین کے بعد ہمارے پاس بیجا ہے ہم کب تک قائم رہیں گے آپ نے فرمایا جب تک ہمارے پیشوا قائم رہیں گے وہ کہنے لگی ہمارے پیشوا کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری قوم میں ایسے رئیس اور معزز لوگ تو ہوں گے کہ جن باتوں کا تمہیں حکم دیں ان پر خود بھی عمل کریں اس عورت نے جواب دیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا بس وہی لوگ تمہارے پیشوا ہیں اس روایت کے مطابق عورت اجنبی سے اجنبی ہے جو سیدنا و بکر صدی کو نہیں جانتی نہ آپ اسے جانتے ہیں پس میں طبیل گفتگو فرمایا جا رہے ہیں اگر عورت کا آواز کا پردہ ہوتا تو آپ اپنی زوجہ کی ذریعے اس عورت سے معلومات حاصل کرتے ہیں جیسا کہ آپ کی زوجہ وہاں موجود تھی ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم چالیس اوقیا سے زائدہ حق مہر مقرر نہ کرو اور جس نے زیادہ مقرر کیا تو وہ زیادہ بیت المال میں ڈالا جائے گا یہ قانون مقرر کر دیا تو ایک عورت نے کہا اے امیر المومنین آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیوں تو اس نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے یعنی کہ دیر و ڈھیر اگر تم عورت کو دے دوت واپس نہ لینا تو اس لیے کہ فاروق نے فرمایا امرأتن اسوابت ایک عورت نے سچی بات کہی اور ٹھیک نشانے والی بات کہی ورجل اختعا اور آدمی سے خطا ہو گئی اس واقعے کو بہت سے مفسرین شارہین حدیث اور معارقین نے نقل کیا ہے سب کو پتائیے صدر عمر فاروق کی مجلس میں عورت کا سوال جواب کرنا بھی عورت کی آواز کا پردہ نہ ہونے کی اگر عورت کی آواز پردہ ہوتی تو آپ کی مجلس میں عورت کبھی بھی آواز اٹھانے کی جورت نہ کرتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے شفا بنت عبداللہ عدویہ کو بازار کی نگرانی مقرر کیا تھا دیکھو یار یہ ہے میں نے بیٹی کا نام اس لیے رکھا تھا یہ مستانی تھی معلماتی مدینہ منورہ کی پہلی صدر عمر فاروق نے شفا بنت عبداللہ عدویہ کو بازار کی نگران مقرر کیا تھا وہ قضاء الحسب یعنی کہ جو اکونٹیبلیٹی تھا نا کوٹ تھا اس کا اور قضاء سوک مارکیٹ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ دار تھی شفا بڑی سمجھ دار اور باصلہیت خاتون تھی حضرت عمر فاروق نے ان کی رائے کو مقدم رکھتے تھے اور پسند فرمایا کرتے تھے اور دوسروں پر فضلت دیا کرتے تھے ان پر یہ ذمہ داری صرف اور طورت محدود نہیں تھی بازار میں ان کا واسطہ مردوں سے پڑھتا تھا لہٰذا اس سے بھی ثابت ہوا کہ عورت کی آواز شریف پردہ میں شامل نہیں اگر عورت کی آواز پردہ ہو تو تھی حضرت عمر فاروق جیسے جلیل و قدر صحابی رسول اگر ایک خاتون کو اس منصر پر پائز ہی نہ کرتے جن کی تمنا اور خواہش سے آیتِ حجاب نازل ہوئی تھی آخری بات نبی بات بھی سننیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان ایک دس میں عورتیں آپ کی مجلس میں حاضر ہوتی تھی اور مردوں کی موجود کی میں وہ آپ سے مختلف سوالات کیا کرتی تھی بعض وقت اپنے حقوق کے لئے طویل گفتگو بھی کرتی تھی جیسے کہ اسما بنت زید بن سکر انساریہ ایک موقع پر دوسری عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی اور اب عرض کیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کی بھی یہی رائے ہے جو میری ہے بے شک اللہ نے آپ سب مرد و خواتین کے طرح مبوس فرمایا ہے سو ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی اتباع کی ہم عورتوں کی گرم بند بیٹھی رہتی ہیں اور عورتیں مردوں کی شاہ وطرانی کا ذریعہ ہیں اور ان کی اولاد کی حاملہ ہیں اور مرد جمعہ جنازوں جہاد میں شامل ہونے کی وجہ سے ابزل ہو گئے ہیں جب وہ جہاد کیلئے نکلتے ہیں تو ہم ان کی عمال کی حفاظت بچوں کی پروش کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہم عجر و ثواب میں ان کے ساتھ شریک ہو سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے مبارک صحابہ کرام کی طرف کیا اور فرمایا اللہ 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 کیا تم لوگوں نے کسی عورت کو اپنے دین کے متعلق اس عورت سے زیادہ بہتر انداز میں سوال کرتے سنا ہے تو صحابہ کرام اجمین نے جواب دیا یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم نے نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسما جاؤ اسما جاؤ اپنے قبیلہ کی بقیہ عورتوں کو یہ باتیں سکھاؤ اور سناو اگر وہ اپنے شہروں کے لئے اچھی جوڑی ثابت ہوتی ہیں ان کی رضا مندی پیروی اور معافقت میں معروف رہتی ہیں تو مردوں کی جتنی خصوصیات آپ نے بیان کی ہیں ان میں برابر شامل ہو جائیں گی اسما لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی نعرے لگاتے ہوئے اور جو آپ کے بارے میں رسول اللہ نے تفسرہ کیا اس بارے میں خوشی مناتے ہوئے واپس گئی ہیں اس سے بھی یہی ثابت ہوا کہ تبلیغ دین کی خاطر غیر محارم کے سامنے بھی آواز برند کر سکتی ہے اور بہت ساری دلالیں یہ بھی دیکھیں حضرت سمرہ بنت نحیق اسدیہ نے رسول اللہ کا مبارک زمانہ پایا تھا اور کافی عمر رسیدہ تھی اور جب بازاروں سے گزرتی تو عمر بل معروف اور نحیعہ نلمنکر کرتی تھی ان کے پاس ایک کوڑا تھا جسے ان لوگوں کو مار دی تھی جو کسی برے کام میں مجبور ہوتے تھے یہ گیارویں دیکھیں حضرت عثمان غنی اپنے دور خلافت میں ام کلسوم کو ام ملک روم کے دربار میں سفارتی مشن